اعوذ باللہ سمیر علیم نشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا علی یا عظیم یا حلیم یا حلیم انت ربی و علم کا حسدی و نعم رب ربی و نعم الحسد حسدی تنصر من تشاؤ و انت العزیز الرحیم اسلاد و اسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اسقابک یا سیدی یا نبی اللہ اسلاد و اسلام علیکہ یا سیدی یا امام الانبیاء والمرسلی وعلا آلک و اسقابک یا سیدی یا راہید الاشقین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس لئے آپ روحانیت کی طرف سے صداقت قادری آپ کی حدمت میں حاضر ہے امید کے دہو ناظرین آپ تمامی حباب حیریت سے ہوں گے اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے التجاہ ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے آمین تو ناظرین آج بے شمار دوست اخباب کی فرمائش پر ہم آپ کی حدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں اللہ سمد اس کا بہت ہی بہترین اور مجربترین عمل اس کی زکاة اس کو پڑنے کا طریقہ آج ناظرین بفضل حدا آپ کو بتائیں گے ہم اشورہ کے دن دس محرم شریف کے دن ایک ہی دن میں آپ نے اسے ایک مخصوص تعداد میں پڑھنا ہے اور پڑھنے کے بعد انشاءاللہ آپ کو پھر بتائیں گے کہ آپ کو کیوزو برقات کیا کیا ملے تو آج ایک بار بھیر سے ہم اپنے آفس میں موجود ہیں بہت ٹائم بعد آج وقت ملا تو سوچا کہ اپنے آفس میں بیٹھ کے ایک کلپ بنا دیا جائے کیونکہ ٹائم ملتا نہیں ٹائم بہت شاڑ ہے تو اس لیے گارپی ٹائم ملتا نہیں آفس بھی ملتا نہیں ابھی میں نے سوچا چلیں دس پنہ ملتا ہے تو اتنی دیر میں آپ کی ہیدمند میں ایک کلپ بنا کے بیش کر ہی دیا جائے تو چونکہ ناظرین اللہ حسامات کا یہ ویدہ ہے جو ہم نے آپ کو بتانا ہے جس کی زکاة آپ ادا کریں گے اور تمام پوری زندگی آپ اس سے فیوزو برقات حاصل کریں گے اور بے شک ناظرین اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے کہ اگر اگر اللہ پاک کسی کو دینا چاہے تو کسی سے پوچھتا نہیں ہے اور وہ بہت بے نیاز ہے اور اللہ حسامات کا مطلب بھی کیا ہے آپ باہو بھی جانتے ہیں اور جو بھی بندہ اللہ تعالیٰ کے اسم عظم اللہ حسامات اس سے اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے اپنی حاجت بھی آن کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات اس کو کبھی مایوس نہیں کرتی ساری دنیا سے پہ نیاز کر دیتی ہے اس کی حاجت کو پورا فرماتا ہے وہ جو چاہتا ہے اسے عطا کرتا ہے بفضلِ حُدہ تعالیٰ اس لفظ کی بہت اہمیت ہے اور بہت فضیلت ہے اس کی براقات بھی اگر ناظرین آپ کی حدمن میں بیش کی جائیں تو یقیناً ایک کلپ تو گیا ہزاروں کلپ اگر بنای جائیں تو وہ کام پاڑی جاتے ہیں اللہ پاک کے اس اسم مبارکہ کی بہت زیادہ فضیلت و اہمیت ہے اور براقات ہے آپ اسے بہت فائدے حاصل کر سکتے ہیں اگر ناظرین آپ اللہ حُسامت کی زکاة ادا کرتے ہیں دس محرم شریف کو یعنی یومِ اشورہ کو تو ناظرین ہم آپ کی حدمن میں بیش کرتے ہیں کہ آپ کس طرح اللہ حُسامت کی زکاة ادا کر سکتے ہیں بعد ناظرین آپ نے یاد رکھنی ہے کہ بوضو کرنا ہے پاک صاحب آپ نے کپڑے پہننے ہیں پوری توجہ کے ساتھ یا اکسوئی کے ساتھ لگن کے ساتھ آپ نے بیڑ شہنا ہے یہ آپ کی مرضی ہے کہ اس رات کو عمل کریں دن کو کریں یہ آپ پر ڈیپینڈ ہے لیکن ایک ہی نشیست میں کرنا ہے بہتر ہے کہ عیشہ کی نماز ادا کریں نومی اور دس محرم کے درمیان آپ بیڑ شہیں درمیانی رات درمیانی شب آپ بیڑ شہیں اور اتر حشبو بغیرہ لگا کر اگر بدیا لبان جو بھی آپ سے ہو جلاد کر پوری توجہ یا اکسوئی لگن کے ساتھ آپ بیٹھ جائیں پہلے دو نفل ادا کریں حضور حضرت امام حسین علی مقام کے اور آپ کے رفقہ کے عدمت میں پیش کریں حدیعتاں پیش کریں اس کے بعد پھر آپ بیٹھ جائیں اور گیارہ ہزار مرتبہ اللہ حسامت کا ورد کریں گیارہ ہزار مرتبہ آپ نے اللہ حسامت کا ورد کرنا ہے جب آپ گیارہ ہزار مرتبہ ورد کرنے آپ کا عمل مکمل ہو گیا پھر اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہو جائیں اس کے بعد خواہد اٹھائیں اور اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کریں التجاہ کریں دعا میں ہمیں بھی یاد رکھیں اور اس تمام پڑھائی کا سواب حضرت امام حسین علی مقام اور آپ کے رفقہ کی برگاہ میں حدیعتاں پیش کرنا پیش کرنے کے بعد آپ کا عمل مکمل ہوا پھر اس کے بعد تاہیات آپ اس عمل کو جاری رکھیں گے روزانہ گیارہ سو مرتبہ اللہ حسامت کو آپ نے پڑھتے رہنا ہے پوری زندگی پڑھتے رہنا ہے پھر جب نیکس دس محرم آپ کی زندگی میں آئے اشورے کا دن آئے پھر اسی طرح گیارہ ہزار مرتبہ پڑھیں اور تاہیات آپ نے ہر دس محرم کو ہر اشورے کے دن آپ نے گیارہ ہزار مرتبہ پڑھنا ہے اور روزانہ کی جو آپ کی پڑھائی ہے روزانہ کی مدامت ہے وہ ہے گیارہ سو مرتبہ آپ دیکھیں گے کہ آپ تو اس کے عامل ہو جائیں گے اور آپ کو کس قدر اس کی براقات ملیں گی آپ سوچ بھی نہیں سکتے اور جو بندہ عامل نہ ہو گیر عامل ہو اللہ حسومت کے ورد سے عام لوگوں کو بھی بیشمار فیوز و برقات حاصل ہوتے ہیں جگین کیجئے جو شک چاہتا ہے کہ کاروبار میں برکت ہو رزق میں وسط ہو تو وہ اللہ حسومت کا ورد کرے دنیاوی دولت حاصل کرنی ہو کبھی جیب حالی نہیں ہوگا اگر کوئی دنیا کے مگروف ریب اور دوکھے میں مبتلا ہو اس سے چھڑکارہ پانا چاہتا ہو چھڑکارہ پا کر سکونے کر بچاہتا ہو تو وہ بھی اللہ حسومت کا ورد کرے تو با فضلِ حُدہ اسے راحت محسوس ہوگی سکون محسوس ہوگا دنیا راہرت میں سکون چاہتا ہو پریشانی سے نجات چاہتا ہو حاجت بوری کرنا چاہتا ہو ایسا بچا ہو جسے سبق یاد نہ ہوتا ہو اللہ حسومت کا ورد کرے انشاءاللہ پڑھائی کی طرح راگبی ہوگا اور جلد ہی اسے سبق یاد ہونا شروع ہو جائے گا ناظرین یہ یاد رکھیں کہ آپ نے ورد شروع کیا ہے اللہ حسومت کا تو جب اللہ حسومت اللہ پاک کو بکاریں گے اللہ تعالیٰ کے ورد سے اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اور ایسے لفظ سے جس کا مطلب ہے بے نیاز تو اللہ تعالیٰ کو جب ایسے الکابات سے آپ بکاریں گے اور بکارنے کے بعد اپنی دعا تمنا التجا مشکل پریشانی حاجت پیش کریں گے تو کیا سمجھتے ہیں کہ رب تعالیٰ ہماری دعائیں التجائیں تمناوں کو سنے گا نہیں پورا نہیں کرے گا بے شک پورا فرمائے گا تو یاد رکھئے کہ اللہ حسومت کی بہت فضیلت ہے یہ تو آپ عامل بن جائیں گے تو آپ کو اتنی برقات ملیں گی کوئی عامل نہ ہو وہ پڑے تو اسے اتنی برقات حاصل ہوتی ہیں کہ آپ اور میں تو سوچ بھی نہیں کسکتے تصور بھی نہیں کر سکتے تو آپ تمامی حباب کو اللہ حسومت کے اس ورد کی اجازت ہے جو جو بھی پڑ کے جو جو بھی اس کا عامل بننا چاہتا ہے ہماری طرف سے آپ تمامی حباب کو اجازت ہے آپ اسے کریں اس سے فیوز و برقات حاصل کریں دعا کریں تو دعاوں میں ہمیں بھی ہماری ٹیم کو بھی ضرور یاد رکھیں آپ کی دعائیں ہمارے لئے بہت قیمتی سب ناظرین ہمیں دیجئے اجازت ملتے ہیں ایک نئے حاصل بہترین عمل کے ساتھ دعاوں میں ضرور یاد رکھے گا صداقت کو صداقت قادری کی دیم دو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ